محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو حوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹا سانویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں محزیز ناظرین ایسا اس لئے ممکن ہوا کیونکہ پی آئی اے نے کافی بورڈ سٹیپس لیے ایک تو اس نے اپنے کارگو بزنس میں اضافہ کیا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کارگو بزنس ہر ائر لائن کی بیک بون ہوتی ہے وہ تقریباً اسی سے نبے پرسن جو ریونی جنریٹ ہوتا ہے وہ کارگو بزنس سے ہوتا ہے اور اس نے دوسرا بورڈ سٹیپ یہ لیا کہ اس نے جو ملازمین تھے گوشٹ ملازمین ان کو بر طرف کیا ناظرین تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار گوشٹ ملازمین تھے جو گھر بیٹھے تو انہا رہے تھے اور ان کی وجہ سے پی آئی اے کو سلانہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا ناظرین اس وقت پی آئی اے میں تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار ملازم ہیں جن میں سے انہوں نے اب بر طرفی کا فیصلہ کر دیا جن کی ضرورت نہیں پی آئی اے کو تقریباً پانچ سے چھ سو افراد نے حدستیفے دے دیئے اور وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً تین تین چار چار سو افراد کر کے جن کی ریٹائرمنٹ ریج آریاں انہیں نکالا جائے گا جس کی وجہ سے تنہاؤں کی مد میں اربوں روپے کی بچت ہوگی اور ایک تیسرا کام پی آئی اے نے یہ کیا کہ اس نے اپنی قومی ائرلائنز کی پروازوں میں اضافہ کیا تقریباً چار نئے پلین اپریشنل کیے گئے جو کہ چھے پلین گزشتہ سال گراج میں پڑے ہوئے تھے جو ٹھیک نہیں تھے اور پارج ان کو زنگ لگ رہا تھا ارشد ملک نے جو فوج سے آئے انہوں نے آتے ہی ان چار پلینز کو اپریشنل کیا اور آگے انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ ہم تقریباً تیس سے چالی فیصد اضافہ کریں گے پلینز کی تعداد میں عزیز ناظرین ایسا اس لئے ممکن ہوا کیونکہ پی آئی اے نے کافی بورڈ سٹیپس لیے ایک تو اس نے اپنے کارگو بزنس میں اضافہ کیا ناظرین نے آپ کو بتا دیں کہ کارگو بزنس ہر ائر لائن کی بیک بون ہوتی ہے وہ تقریباً اسی سے نبے پرسن جو ریونی جنریٹ ہوتا ہے وہ کارگو بزنس سے ہوتا ہے اور اس نے دوسرا بورڈ سٹیپ یہ لیا کہ اس نے جو ملازمین تھے گوشٹ ملازمین ان کو بر طرف کیا ناظرین تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار گوشٹ ملازمین تھے جو گھر بیٹھے تنہا رہے تھے اور ان کی وجہ سے پی آئی اے کو سلانہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا ناظرین اس وقت پی آئی اے میں تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار ملازم ہیں جن میں سے انہوں نے اب بر طرفی کا فیصلہ کر دیا جن کی ضرورت نہیں پی آئی اے کو تقریباً پانچ سے چھ سو فراد نے حدشتیفے دے دیئے اور وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً تین تین چار چار سو فراد کر کے جن کی ریٹائرمنٹ اے جاری ہے انہوں نے نکالا جائے گا جس کی وجہ سے تنہاؤں کی مد میں اربوں روپے کی بچت ہوگی اور ایک تیسرا کام پی آئی اے نے یہ کیا کہ اس نے اپنی قومی ائرلائنز کی پروازوں میں اضافہ کیا تقریباً چار نئے پلین اپریشنل کیے گئے جو کہ چھے پلین گزشتہ سال گراج میں پڑے ہوئے تھے جو ٹھیک نہیں تھے اور پارج ان کو زنگ لگ رہا تھا ارشد ملک نے جو فوج سے آئے انہوں نے آتے ہی ان چار پلینز کو اپریشنل کیا اور آگے انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ ہم تقریباً تیس سے چالی فیصد اضافہ کریں گے پلینز کی تعداد میں ناظرین اب ہم آپ کو ان کی تفصیلات بتاتے ہیں پہلے جو سافٹوئر لیا گیا تھا گزشتہ حکمرانوں سے وہ امریکہ سے لیا گیا تھا جو کہ بہت ہمیں فیصد ادا کرنی پاڑ دی تھی اور وہ اتنا محصر بھی نہیں تھا آتے ہی ارشد ملک صاحب نے ایسا کیا کہ وہ سافٹوئر کو رد کر دیا اور ترکی کمپنی سے سافٹوئر لیا گیا جس کی کاشٹ ہمیں آدھے سے بھی کام دینا پاڑ دیا اس میں منافع ہمیں ڈبل سے زیادہ ہو رہا ہے ہماری ٹکٹز زیادہ بکنا شروع ہو گیا دوسرا یہ کارگو بزنس میں اضافہ کیا گیا جس کی وجہ سے پی آئی اے کے ریونیوز بڑھنا شروع ہو گئے تیسرا یہ کیا گیا کہ ایسے روٹس جن پر پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر فلائز کی پلینز کی تعداد بڑھا دی گئی اور چوتھا کام یہ کیا گیا کہ ایسے روٹس کو دیکھا گیا جہاں پر پاکستان کی شہریوں کی تعداد کم ہے جہاں سے پی آئی اے کو زیادہ پیسنجرز نہیں مل رہے ایسی پروازوں کو کم کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہمارا جو پہلے کوئی سوچ نہیں تھا رہا کہ پی آئی حسارے سے نکلے گی حکمران ہی نہیں تھے چاہرے کہ پی آئی حسارے سے نکلے گی شاید اکان اباسی جو آئے ان کے دور میں حسارہ تقریباً آٹھ سے نو پرسنٹ بڑھ گیا تھا یعنی کہ جو پہلے حسارہ ہو رہا تھا اس سے آٹھ سے نو پرسنٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی ائر بلو کامیاب ہونا شروع ہوگی وہ اربو روپے کمانے لگ گئی تو اب ایسے ہی امران ہان پر ہمیں بروسہ کرنا چاہیے وہ ملک کو ایک صحیح سمت میں لے کر آگے بڑھ رہے کیونکہ جیسے اس نے پی آئی حسارے سے نکال لی ایسے اس کے بعد باری ہے آئی پی پیز اس کے بعد باری ہے ریلوے کی جو شیح رشید بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اس کے بعد بھی دو تین ادارے ہیں جو کہ گلاس میں جا رہے ہیں جن کو امران ہان نے ٹارگٹ بنایا ہے اسے سٹیل میل ساتھ مفت میں دے دی جائے گی اب وہ دی اندازہ لگال ہے ان کی سوچ کا انداز ناظرین یہ تھے آج کو ایڈیو اجازت دیجئے اللہ نگے بان